بجٹ دوہزار تیس چوبیس کب پیش ہوگا اس کی تاریخ بدل دی گئی ہے اب گیا تاریخ رکھی گئی ہے ملازمین کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے کونسی ہارٹ فیورٹ تجاویز سامنے آ رہی ہیں ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہیں شروع سے لے کر آکر تک ضرور دیکھے گا آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تاریخ وفاقی بجٹ پہلے اس کی تاریخ چار سے پانچ آ رہی تھی لیکن اب نو جون کو پیش کی جانے کا امکان آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا وفاقی بجٹ نو جون کو قومی سمبلی میں پیش کی جانے کا امکان ہے وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قومی اقتصادی سروے آٹھ جون کو جاری کیا جائے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں بلایا جائے گا اس میں ملازمین کے لیے جو تجاویز چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ سرکاری ملازمین کی طرح نخواہوں میں تیس سے پچاس فیصد کی تجاویز اضافے کی چل رہی ہیں مزدور کی کم سے کم اجرت چالیس ہزار پینشن میں تیس فیصد اضافہ اور پٹرول میں سو فیصد فی لٹر کمی پر غور وزیر اعظم کو تجاویز پیش کر دی گئی ہیں اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ترقیاتی فانڈ مختص کیا جائیں گے مہنگائی میں کمی کے لیے بجر میں عوام کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے آئی ایم ایف کا ایک ہی مواقف ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں اور اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں کم سے کم تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا تو ہوئی ہمارے اخراجات کم ہوگے تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو متاثر کن طبقہ ہے اس وقت مہنگائی سے وہ فکس تنخواہ والا طبقہ ہے جس میں سال میں ایک دفعہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح پینشنرز اور مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ چھتیس سے پچاس فیصد تک ہو چکا ہے جو اسی تنخواہ میں موقع پورا کر رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سفید پوشتب کا مشکل میں ہے اس حوالے سے جیسے ہی مزید کوئی فردر اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا ہمیں بھی دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ